بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت کر بھائیو اگر آپ کی کپاس کی فصل کے اندر مدھانی نمہ پھول نظر آ رہے ہیں جن کی پتیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی فصل میں گلابی سنڈی کا حملہ ہو گیا ہے جب آپ پھول کو اس طرح کھول کر دیکھیں گے اس میں آپ کو گلابی سنڈی نظر آئے گی اس طرح گلابی سنڈی پھول کے اندر جا کر نقصان کرتی ہے اس سے نہ صرف کپاس کی کوالیٹی خراب ہوتی ہے بلکہ فی ایکر پیداوار بھی کام ہوتی ہے کاشت کر بھائیو بارش کے بعد گلابی سنڈی کے حملے میں شدت آ جاتی ہے یعنی اس کا حملہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو ہم سب سے زیادہ خطرناک کیڑا کہتے ہیں کیونکہ جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو کاشت کروں کو اس کا پتہ بھی نہیں جلتا اور جب وہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت یہ بہت زیادہ نقصان کر چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ پھول کے اندر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھول کو اندر سے نقصان پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا اور پھول خراب ہو جاتا ہے اگست اور ستمبر کے مہینے میں پودوں کے اوپر والے حصے پر پندرہ سے بیس پھول لگ چکے ہوتے ہیں اور اگر ہم سپری وقت پر نہیں کرتے تو یہ پندرہ سے بیس ٹنڈے خراب ہو جائیں گے مطلب دس سے پندرہ من کپاس کا نقصان ہو جائے گا اب اگر دس سے پندرہ من کپاس کا نقصان کا اندازہ لگائیں تو کتنا ہوگا اب اگر آپ اپنی کپاس کی فصل کو گلابی سنڈی کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو سپری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے یعنی جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی فصل پر گلابی سنڈی کا حملہ ہو چکا ہے تو آپ اس وقت اس کے کنٹرول کے لئے سپری کریں لیکن اگر آپ سپری کرنے میں ذرا سی بھی دیر کرتے ہیں تو آپ اپنی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ میں بہت ہی اچھے اچھی پروڈکٹ آئی ہوئی ہیں اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے گلابی سنڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لئے آج ہم آپ کو چاند ایک پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے جن کو آپ استعمال کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پرو ایکسز 100 مل فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپری کرتے ہیں تو آپ گلابی سنڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیمس آلوٹرین اور کلورو پیریفاس کا مکسچر یعنی بولٹن کو 500 مل فی اکڑ کے حساب سے استعمال کر کے بھی آپ گلابی سنڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک اور زہر جس کو سپینٹو رام کہتے ہیں اور مارکیٹ میں ریڈینڈ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے 120 مل فی اکڑ کے حساب سے سپری کر کے بھی آپ گلابی سنڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب اگر مکسچر کی بات کریں تو ڈیلٹا میتھرین 250 مل اور ٹرائی ایزو فاس 600 مل مکس کر کے بھی سپری کریں تو آپ گلابی سنڈی کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے کسان دوست بھی اس سے اچھی طرح فیدہ اٹھا سکیں تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ